ایک ماحول ایک دم سے گرما گیا ہے 2019 کی سکبکاہت تیز ہو گئی ہے ڈلی کے اس کینوٹ پلیس میں میں موجود ہوں راہل گاندی بات بات میں ایک چیز بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے دیش کا چوکیدار چور ہے سیدھے طور پر ان کا اشارہ پردان منطری موڈی کو لے کر ہے اور معاملہ رفیل ڈیل کو لے کر ہے اب سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ پردان منطری کو آج تک اس دیش میں کسی نے بھی ایسے سمبودھت نہیں کیا اس پد کے لیے بھی ایسے شبدوں کا استعمال کرنا کیا صحیح رہے گا آئیے جنتا کی کیا رائے ہے سیدھے جنتا سے باتچیت کرتے ہیں پردان منطری کے لیے راہل گاندی نے چوڑ شبد کا استعمال کیا کیا آپ کے حضاب سے یہ ٹھیک ہے نہیں نہیں بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک dignity ہے ایک post ہے ان کی اور اس post کو اگر ہم نہیں ریسپیک کریں گے تو وہ ہر جگہ ہی غلط ہوگا چاہے انٹرنیشنل کمینیٹی میں ہو چاہے جو ہمارے لائز نہ ہو تو ان کے لیے شبد غلط ہی ہوگا آپ چاروں لوگ کیا کرتے ہیں اور آپ کے حساب سے کیا یہ راہل گاندی کو ایسے شبد کا استعمال کرنا چاہیے نہیں ایک تم نہیں کرنا چاہیے کیوں جو ہوں گی وہ چیز post پر ہیں ہمیں اس post کی ریسپیک کرنی چاہیے کیا نام ہے آپ کا آپ کا نام کیا ہے ابو سار ایک بات دھائیے آپ تو یوہ ہیں آپ لوگ vote کریں گے لیکن allegations کچھ بھی ہو کیا اس post کے لیے ایسے شبد بول سکتے ہیں جی بلکل بھی نہیں بولنا چاہیے ایک dignity maintain رکھنے چاہیے جو بھی post پر ہیں وہ لیکن میں ایک ترکے سے ہائپوکرسی بھی ہے کہ ہم پہلے ان کو پچھلے ہمارے last p.m کو ہم کچھ بھی کہہ کے address کرتے تھے ابھی بھی ان کو بولتے ہیں مہان سنگھ یا کچھ بھی ایسے اُلٹے سیدھے words بولتے تھے تب کوئی اس بات پر اپنا سینڈ نہیں لیتا تھا لیکن اب میڈیا اور ایون بھی یوت کہ اگر کچھ ان کو بولا تو ہم سینڈ لیتے ہیں مطلب بلکل نہیں کہنا چاہیے چور تو نہیں کہنا چاہیے باقی آپ opposition میں ہو تو آپ کو بیروت کرنا چاہیے کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ نہیں اچھا آپ کو لگ رہا ہے سر میں arm force میں ہوں اچھا اور آپ arm forces میں تو یہ تو معاملہ ہی arm forces کو لے کر جس کو لے کر وہ بار بار آپ کے حساب سے ایسا کہنا چاہیے پردان منطری کے لیے اس شبد کے اوپر میں جاننا چاہ رہا ہوں سر میں پہلے بھی آپ کو بتا ہے ابھی بار پھر بول رہا ہوں کہ first man of India کے لیے اگر آپ کچھ بھی بول رہے ہیں تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے اور پی ایم جیسے جو ان کا عوضہ ہے اس کے لیے عام آدمی آج کی ڈیٹ میں جو یہ بول پا رہا ہے وہ ہمارا constitutionally ہمارا defect ہے کہ آج کل constitution آجا دی ہم جو چاہیے بول لیتے ہیں اسی جیسے اس طرح کے بیانوں کو بڑھا ہوا مل رہا ہے سب کو ادھیکار ہے بولنے کا لگے ان کو سوچ سمتھ کے بولنا چاہیے کہ وہ کہاں اور کس کے لیے بول رہے ہیں اور راہل گاندی جی کو اگر اتنا ہی لگتا ہے وہ چور ہے تو کیوں نہیں ہو سپریم کورٹ چلے جاتے فائل نپیل آپ کے پاس اب کو چاہ فائل نپیل وہی تیمکمی شکا رہے ہیں آب آب آپ کے چاہیے آپ کے چاہیے آپ پوچٹ کے لیے نہیں چاہیے پوچٹ بیلیے ہی نی چاہیے پوچٹ یا کرنے ہی نی چاہیے فر det find that he is a prime minister of the country we all have to respect the fact that he is a prime minister आب کے نا ہی کے ڈیمکریٹک کنٹری آیا یہی ہے he's absolutely immature what he's saying he should be more mature in what he's talking آپ کیا کہیں گے میرا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر نہیں بولتا ہے I don't know why either the people who are coaching him or he himself he is not thinking of what he is saying what I can say is that he has to really lead the country he has to be mature enough lead the party in the proper way the good stalwarts in congress are not coming in front only he is roaming around left and right it doesn't make sense no, absolutely not why? I don't expect such small things to be I don't expect such small things to be what do you do? I'm a teacher where? Haryana and we cannot place and you think that you don't have to do this why? even not Rahul not Mahdi 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 اس طرح سے تو اب وہ بہت باتیں کھونی اور یہ وہ اس طرح لیکن میرے کو لگتا ہے کچھ یہ جدہ شارپ ہے گھرک چور کہہ دینا آپ اگر کہیں گے تو آپ کسی دوسرے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سے کوئی دکانسلس ہے یہ رافل کے بارے میں آپ کو کوئی دکت ہے سر بہت سے لوگوں کی دکانداریاں بند ہو چکی ہیں جو مودی جی کام کر رہے ہیں ان کی امانداری کے قرآن اس لیے وہ کچھ اناپ شناپ بول رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن سر لیکن ایک واقعہ منتری پتہ کی بھی گریما ہے ایک من مہن سنگھ جی کو بھی مون سنگھ اور پتہ نہیں کیا کیا بولایا تھا سر ہاں تب بھی وہ کون بولتے تھے کہ آپ نے اس کا ڈیاغنس کیا کبھی جو اچھے لوگ ہیں نا وہ کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے دے آرہ پی ایم اگر وہ پی ایم ہے تو اس پتہ کی گریما جرور رکھنی چاہیے من مہن سنگھ کے بارے میں اگر بولتے بھی دینا تو وہ میوٹ پی ایم اس لیے بولتے تھے کیونکہ فیصلے سونیا جی اور راہول گندی کرتے تھے تو ڈلی کے دل میں یعنی گینوٹ پلیس دیش کی راجدھانی گینوٹ پلیس سے ہمارا اپنین پول یہیں سماپت ہوتا ہے بچے بزرگ جوان یوہ مہلائیں پرش ہر ایک کی صرف دو رائے ہیں پہلا ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے اس پد کے لیے دوسرا تالی ایک ہاد سے نہیں بچتی ہے دونوں طرف سے زبردست چنگاری لگی ہے اور اب تھوڑا سا سیم اور دھیر کا پرچے دے دونوں پارٹی کی طرف سے لوگ تو زیادہ بہتر ہوگا خیر آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو دو ہزار انیس کی چنگاریاں جلنی شروع چنگاریاں جلنہا ہے براہ لیکن دو اللہ علیہ چیزیں موسیقی جلی سوڑا موسیقی 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 مجھLIM beliec because the MIG-21س has been delayed by another year giantsots тоже facilitate that was to get the end of them so let's not even talk about the MIG-21 life extension programme there is no money for that either to see the futuristic aircraft programs that you know india is pumping money into with the russians like the fifth generation fighter aircraft you know are not even on the horizon those are aircraft that will be delivered way beyond the next decade sometime around 2022 to 2025 so at this stage what the Indian Air Force desperately needs and the last three to four chiefs of air staff have been crying from the rooftops like you put it about how each passing year means a certain effect on squadron strength a certain effect on power projection abilities a certain effect on availability of aircraft for the credible minimum air defence especially in the western northern and eastern sectors so you know these are numbers that bureaucrats and politicians very rarely actually understand on the ground and if I may point out one more thing Gaurav very quickly the last point I want to make is the Augusta Westland deal the VVIP chopper deal was a deal that was actually praised when it was signed because of the efficiency that was shown by the entire bureaucratic system. Money was made available field trials happened quickly and the deal was signed within a matter of three to four years here we are talking about the MMRCA where the requirement was floated for the first time and correct me if I am wrong Gaurav in 1999 is when the air force first floated that requirement just after the Kargil war and 15 years later we don't even have a deal that's incredibly embarrassing and look at the irony look at the irony that headlines today's Shiv Arur and Jugal Purohit bring out there is no money to buy fighter aircraft that Indian air force desperately needs but there is no possibility of funds to buy VVIP helicopters for the Prime Minister and other VIPs in this country is this how this country will be defended we will track this story very closely for the moment Jugal Purohit and Shiv Arur many thanks for joining me we will get you all the different aspects of this big story that we are breaking here on headlines today that they